دیر ٹھوڈنٹس ٹوڈے ڈھا ٹاپک آف آور ایسی ایز کرونا وائرس یعنی کرونا وائرس اور اس کا دوسرا ٹاپک ہو سکتا ہے کوویڈ نائنٹین بیفور سٹارٹنگ دی ایسی میری آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے میشہہ کی طرح کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اور اب یہ تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کر دیجئے ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے اچھی لگے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ اوروں کو بھی اس سے فائدہ ہو Thank you so much so let us start our essay today Corona virus which is commonly called as COVID-19 is an infectious disease Corona virus جس سے ہم عام طور پر COVID-19 کہتے ہیں یہ ایک وبائی مرض ہے Infectious کا مطلب ہوتا ہے جو infections کرتا ہے ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہوتا ہے اس کو متعدی مرض بھی کہتے ہیں ڈیزیز کا مطلب ہے مرض یا بیماری It causes illness in the respiratory system in humans یہ بیماری پیدا کرتی ہے انسانوں کے اندر اس کے respiratory system یعنی کے سانس کا جو نظام ہوتا ہے اس میں بیماری پیدا کرتی ہے اس کو بیمار کر دیتی ہے This is a new virus and it spreads very fast یہ ایک نیا virus ہے یعنی ابھی نیا ہے اور یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے spreads کا مطلب پھیلتا ہے very fast بہت تیزی سے COVID-19 was first identified in December 2019 in Wuhan city of China تو یہ جو COVID-19 ہے سب سے پہلے اس کوئی جو پہچان ہوئی سب سے پہلے یہ منظر عام پر آیا یہ دسمبر 2019 میں آیا اور چائنہ کا جو ایک country ہے اس کا ایک شہر ہے Wuhan اس میں یہ سامنے آیا But now this virus has spread to almost all countries of the world لیکن اب یہ وائرس تقریباً دنیا کے تمام ممالک میں پھیل چکا ہے in March 2020 the World Health Organization جس کو ہم مختصرناً WHO بھی کہتے ہیں ہوں بھی کہتے ہیں declare the COVID-19 outbreak a pandemic March 2020 کو World Health Organization نے COVID-19 کو ایک وبائی مرض قرار دیا یعنی اس کو بڑے پیمانے پر جو بیماری ہے اس کو وہ قرار دیا COVID-19 is now a cause of large number of deaths across the world COVID-19 اب ایک سب سے بڑی وجہ ہے کہ اس چیز کی بہت زیادہ تعداد میں پوری دنیا میں امواد کی یعنی اس کی وجہ سے پوری دنیا میں بہت زیادہ deaths ہوئی ہیں امواد ہوئی ہیں until now no proper medicine or vaccine has been developed for the treatment of the disease ابھی تک اس بیماری کی treatment کے لیے علاج کے لیے کوئی proper medicine یعنی کوئی مناسب دوائی یا vaccine ایجاد نہیں ہو سکی symptoms اس کی علامات کیا ہوتی ہیں کرونا وائرس کی علامات کیا ہیں COVID-19 symptoms can be very mild to swear COVID-19 کی جو علامات ہوتی ہیں وہ بہت معمولی سے بھی ہو سکتی ہیں اور بہت شدید بھی ہو سکتی ہیں severe کا مطبہ بہت شدید اور mild کا مطبہ معمولی some people may have no symptoms at all کچھ لوگوں میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل کوئی ایک علامت بھی ان میں نہ پائی جائے the most common symptoms of کرونا وائرس are fever cough and shortness of breath سب سے جو عام علامات ہیں جو سب سے زیادہ پائی جاتی ہیں علامات کرونا وائرس کی وہ ہیں fever بخار cough کا مطلب ہے khansi and shortness of breath اور sans کا پھولنا breath کا مطلب sans اور shortness یعنی sans کا پھول جانا یا sans لینے میں دشواری کا سامنا کرنا some patients may have muscle pain runny nose and sore throat کچھ patient جو ہوتے ہیں مریض جو ہوتے ہیں ان میں muscle pain یعنی پٹھوں کا درد ہو سکتا ہے runny nose یعنی ان کی جو نزلہ زکام کی وجہ سے ان کی ناک میں پانی آتا رہتا ہے and sore throat اور خراب گلہ گلہ یعنی اس میں خراب ہو سکتا ہے loss of taste or smell can also be seen in covid-19 patient کچھ جو مریض ہوتے ہیں covid-19 کے ان میں taste یعنی zائقہ اور smell یعنی سونگنے کی جو قوت ہوتی ہے طاقت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو سکتی ہے یعنی ان کو zائقہ بھی نہیں محسوس ہوتا اور خوشبو بھی محسوس نہیں ہوتی کچھ پیشنٹ میں most of the people recover from the disease without needing special treatment زیادہ تر اس کے مریض جو ہیں وہ اس بیماری کے وہ خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں خود بخود اور ان کو کسی special treatment کی ضرورت نہیں ہوتی older people and those who and those with underlying medical problems like high blood pressure heart problems or diabetes are more likely to develop serious illness older people یا شگر کی بیماری بھی جسے کہتے ہیں ان کے زیادہ جو ہیں chances ہوتے ہیں ان میں زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ serious illness یعنی کہ بہت زیادہ بیمار ہو سکتے ہیں خطرنا حد تک وہ بیمار ہو سکتے ہیں بہت زیادہ how does covid-19 spread covid-19 آخر پھیلتا کیسے this disease can spread from person to person through small droplets generated from the cough or sneeze of a covid-19 infected person یہ بیماری تب پھیلتی ہے جب covid-19 سے متاثرہ جو ایک مریض ہوتا ہے وہ کھانستا ہے یا چھینک مارتا ہے تو اس سے ننے ننے کترے droplets چھوٹے چھوٹے کترے وہ ایک شخص سے دوسرے شخص تک پہنچ جاتے ہیں اور اس طرح وہ دوسرا شخص بھی بیمار ہو جاتا ہے small droplets کا مطلب چھوٹے چھوٹے کترے generated جو پیدا ہوتے ہیں یا نکلتے ہیں کہاں سے کف کا مطلب ہے خانستی سنیز کا مطلب چھینک اور کوویڈ نائنٹین انفیکٹیڈ پرسن کا مطلب ہے کوویڈ نائنٹین سے متاثرہ جو شخص ہوتا ہے اس سے جو ننے ننے droplets ہوتے ہیں کترے ہوتے ہیں وہ اڑ کر جب دوسرے شخص کو پہنچتے ہیں تو تب بیماری پھیل دی ہے پیپل کین آلسو لوگ اس چیزے میں متاثر ہو سکتے ہیں کہ جب وہ ایک متاثرہ کسی چیز کو چھوتے ہیں اور پھر اس کو چھو کر اپنی آنکھوں کو اپنے موں کو یا ناک کو چھوتے ہیں نفرض کیا کہ کسی سرفس پہ جراسیم تھے اس بیماری کے انہوں نے اس کو ٹچ کیا اور پھر ٹچ کیا اپنی آنکھوں کو موں کو یا ناک کو تو تب بھی وہ بیمار ہو سکتے ہیں پریونشن آف کوویڈ نائنٹین اب سوال یہ ہے کہ کوویڈ نائنٹین سے کیسے بچا جا سکتا ہے اس کی اتیاط اس کی کیسے کی جائے سیفٹی جو پری کاشن وہ کون کون سی اتیاطی تدبیر کون کون سی نمبر وان واش یور ہینڈ ریگلرلی ویڈ سوپ اور سینیٹائزر واش یور ہینڈ اپنے ہاتھ دھویں ریگلرلی بقائدگی سے بڑی اتیاط سے دھویں کس سوپ سے سابن مرتے ہیں نمبر ٹو مینٹین آر ڈسٹنس آر سکس فیٹ فرام اینیون ہو اس کفنگ سنیزنگ اور ہیوینگ اینی ادھر سیمٹمز آف دی ڈیزیز آپ نے فاسطہ رکھنا ہے کم اس کم چھ فیٹ کا کس سے اینیون ہر اس شخص سے ہو اس کفنگ جو کھانس رہے سنیزنگ چھینک رہا ہے اور ہیوینگ اینی ادھر سیمٹمز آف دی ڈیزیز یا اس میں اس بیماری کی کوئی اور علامت پائی جاتی ہے تو آپ نے اس سے دور رہنا ہے کم سے کم چھ فٹ نمبر ٹری اوائیڈ ٹچن یور آئیز نوز اینڈ ماؤت اپنی آنکھوں کو ناک کو اور موں کو چھونے سے بچیں پریز کریں غیر ضروری طور پر ان کو نہ ٹچ کریں نمبر فور ویئر ام ماسک دیٹ کور یور نوز اینڈ ماؤت تو ہیلپ پروٹیک یور سیلف اینڈ اینڈ ویئر ام ماسک آپ نے ماسک پینا ہے پینا نا ہے تاکہ وہ کور کرے آپ کی موں کو اور ناک کو جس سے کیا ہوگا نہ صرف آپ خود بچیں گے بلکہ دوسروں کو بچائیں گے نمبر فائیو گیٹ ایک کوویڈ نائنٹین ویکسین وین اگر کوویڈ نائنٹین کی ویکسین آپ کے لیے اویلیبل ہے دستیاب ہے مل رہی ہے تو آپ اس کو ضرور وہ لگوائیں نمبر سیکس سٹے ہوم از مچ از پوسیبل جہاں تک ممکن ہو آپ اپنے گھر میں ٹھہریں غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلیں نمبر سیون آپ اپنی صحت کو رزانہ کی بنیاد پر چیک کریں منیٹر کا مطلب ہے واج کرتے اپنی ہلتھ کو صحت کو ڈیلی بیسز کا مطلب رزانہ کی بنیاد وں پر کنکلوجن اب اس کو ہم کنکلوڈ کر سکتے ہیں بات کو کیسے ہم ختم کر سکتے ہیں سمیٹ سکتے ہیں کرونا وائرس اس وقت بہت شدید مسئلہ بنا ہو ہے مسئلہ کی جمع ہے ایسا مسئلہ جس کو پوری دنیا کے لوگ محسوس کر رہے ہیں یا اس کا سامنا کر رہے ہیں فیسنگ سامنا کر رہے ہیں وائرس ہم اس وائرس کے مطلق بہت زیادہ کنفیوز ہمیں سمع نہیں آرہی کی کیا کریں بہت ہم محسوس محسوس لیکن ہم اپنی افاظت سے مطلق کنفیوز نہیں ہیں پریشان نہیں ہیں یا سوچ بچار کا شکار نہیں ہمیں اپنی صحت کا فکر ہے یہی وقت ہے کہ ہم اس سے سبق سیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے سیکھیں اور اس سے آگے ہم نے سوچنا ہے یہ نہیں سوچنا کہ پیچھے کیا ہو چکا ہے اس سے آگے ہم نے سوچنا ہے تاکہ اس کا حل نکل سکے بی وی سٹرانگ بی سیف بی پوزیٹیو اور ایک 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 تو آخر میں یہی نصیت وہ کرتا ہے رائٹر کہ بی ویل آپ سیت من رہیں بی سٹرانگ مضبوط رہیں بی سیف اور افاظت سے رہیں محفوظ رہیں بی پوزیٹیو اور مصبت سوچیں اچھا سوچیں نیگٹیو نہیں سوچنا اور حفاظت بھی کریں آپ اپنا خیال بھی رکھیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں آپ نے احتیاطی تدبیر نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی کرنی ہے together we all can bring an end to this pandemic together کا مطلب اکٹھے مل کر ہی ہم اس بیماری کا مقابلہ کر کے خاتمہ کر سکتے ہیں ہم سب نے مل کر ختم کر نا ہے